اور اس وقت کی ایک بڑی خبر پاکستان میں ایک اور بڑا آتنکی حملہ ہوا ہے اور یہ آتنکی حملہ کہیں اور نہیں پیشاور کے ائر بیس میں ہوا ہے جانکاری کے مطابق دس آتنکیوں کی وہاں پر موجودگی جوابی کاروائی سینہ کی طرف سے کی گئی اور تین آتنکیوں کو مار گرائیا گیا ہے ابھی پورے ائر بیس کو گھیر لیا گیا ہے زی میڈیا سمجھتا رچی کا تلوار اس پر اور زیادہ ڈیٹیلز دے رہی ہیں رچی کا پوری خبر بتائیں جی پورنما یہ ارلی مورننگ کی خبر ہے پاکستان اے فورس بیس پشاور میں یہ اٹیک ہوا ہے پاکستان کے جو انٹر سروسز پبلک ریلیشنز ہے جو ان کی دیفنس فورسز کا پبلک ریلیشنز رنگ ہے اس پر اس نے سٹیٹمنٹ پریس جاری کیا ہے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ تین آتنکیوں کو مار گرائیا ہے ساتھ سے دس آتنکیوں نے حملہ بولا اور گارڈ روم کے ذریعے اٹیک کرنے کی کوشش کی جو پاکستان اے فورس بیس جو ہے پشاور کی اس کے جو گارڈ روم ہے اس کے دونوں سائٹ سے آتنکیوں نے اے فورس بیس کے اندر گھرسپیٹ کرنے کی کوشش کی اور وہاں پر تین جو ہیں وہ پکڑے مارے گئے ہیں اور ان کو امید ہے کہ ساتھ سے دس جو ہیں وہ انٹر ہوئے تھے آپریشن جاری ہے جو باقی آتنکی ہیں ان کو بھی پکڑنے کی یا مار گرانے کی کاروائی چل رہی ہے اور یہ پہلی بار نہیں ہوا کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی اپریٹرز ہے اس کے اوپر اٹیک کیا گیا ہو آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی ہی دیر میں طالبان کے کسی ونگ نے اس کی ذمہ داری لیتا ہوا نظر آئے گا تحریک طالبان پاکستان یا جو اور ٹیورٹ اورگنائزیشن ہیں جن کے خلاف اس وقت پاکستان آرمی نے آپریشن ضربے از کے بعد اور بھی بڑا آپریشن جو ہے ساؤت جو نوت وزیرستان میں آپریشن چھیڑا ہوا ہے اس آپریشن کی وجہ سے بہت خاص بہت تخت ناراضگی ہے ایکسٹریمیسٹ ایلمنٹس کو یہ وہی ایلمنٹس ہیں جنہیں پاکستان نے انیس سو رجی کا میں لوٹوں گے آپ کے پاس کچھ اس وقت امپورٹن ڈیٹیل ساری ہیں وہ ہم اپنے درشکوں کو دے رہے ہیں آج صوبی اور دہشتگردوں کے حملے کو پسپا کر کے حملہ آوروں کی پیش قدمی کو روک دیا گیا ہے تین دہشتگردوں کو موقع پر ہی حالات کر دیا گیا بی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آسم سلیم باجوا نے ایسا کہا اور ساتھ سے دس سملاور بیس کے اندر جانا چاہتے تھے گارڈ روم کے علاقے میں ان تمام دہشتگردوں کو روک لیا گیا اور جوابی کاروائی کی ان دہشتگردوں کے خلاف اور تین دہشتگردوں کو موقع پر ہی حلاق کر دیا گیا اس وقت بھی یہ آپریشن جاری ہے پاکستان ایر فوس کے بڑویر کیمپ پر حملہ کیا گیا ہے اور یہ حملہ اب سے کچھ دیر پہلے کیا گیا تین دہشتگردوں کو موقع پر ہی حلاق کر دیا گیا دہشتگردوں نے کیمپ کے گارڈ روم پر علل صبح حملہ کیا حملہ آوروں کی تعداد اقریباً سات سے دس سے قریب بتائی جا رہی ہے یہ آپریشن دہشتگردوں کے خلاف اس وقت بھی جاری ہے ایکسکلیوزیو مناظر آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں فضائی نگرانی بھی اس علاقے کی جاری ہے اور پشاور کا یہ بدپیر ایر بیس کیمپ ہے جہاں پر دہشتگردوں نے حملہ کیا دہشتگردوں کی تعداد تقریباً سات سے دس بتائی جا رہی ہے جب حملہ آور یہاں پر پہنچے آئے یہاں پر تو انہوں نے گارڈ روم کے علاقے میں گھسنے کی کوشش کی لیکن تاہم جو یہاں پر فورسز تھی انہوں نے دہشتگردوں کو گہرے میں لیکھ لیا ان کو آگے بڑھنے سے روکا گیا اور حملہ آور نے فورسز نے بروقت اور فوری رد عمل سامنے آیا ملکل نبیہ آپڈیٹ یہ ہے کہ دہشتگردوں کو مار دیا گیا ہے پانچ دہشتگردوں کو مارا گیا ہے آئی ایس پی آر کا یہ بتانا ہے علاقے میں کلیرنس کا آپریشن جاری ہے یہ بھی آئی ایس پی آر کا بتانا ہے آپریشن میں کوئیک ریاکشن فورس کے میجر حسیب زخمی ہو گئے ہیں آئی ایس پی آر کا یہ بھی بتانا ہے نواندر جیو نیوز فرد جاوید نے میں جوئن کیا ہے جی فرد بتائے گا بتایا جا رہا ہے کہ پانچ دہشتگردوں کو مار دیا گیا ہے کتنے دہشتگرد مزید یہاں پر موجود ہیں آئی ایس پی آر کی جامنسی جاری ہوئی پسکر ایک ساتھ سے دس کے قریب دہشتگردوں نے اٹیک کیا تھے اس دیس پر جس کے بعد اب تک پانچ دہشتگردوں نے ان کو ہلاک کیا جا چکا ہے کلیرنس آپریشن بھی کر دی ہیں جس میں پاسپورچ کے کمانڈرز بھی شامل ہیں اور ایر فورس کی ایس پی آر کیا جا رہا ہے دہشتگرد کے نہیں اور موجود نہ ہو یا کسی اور درد پر ہمیں داخل ہونے کی کوشش نہ کریں اس کو چیک کیا جا رہا ہے سزائی نے گرائی بھی جو ذرائے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ دومیسٹک رہائشی بیٹسی جہاں سے اس کو اپریشنل بیٹس کے طور پر استعمال نہیں کیا جا رہا تھا ایسٹک یہاں پر موجود نہیں تھے لیکن اس کے ساتھ جیسے ہی حملہ ہوا نردلن ریجن جو ہے اس تمام میں سکیورٹی جو ہے وہاں کے لیے ایلرٹ چاری کر دیا گیا ہے ہائی ایلرٹ ہے ان تمام بیٹسی پر اور تمام جو سکیورٹی ہائی ایلرٹ کر دی گئی ہیں میجر حسیب کے بھی زخمی ہونے کی اطلاعات محصول ہو رہی ہیں ان کو کہاں پر منتقل کیا گیا ہے کس نویت کے زخم آئے ہیں اور اس کے علاوہ تو کوئی نقصان نہیں ہوا جیب میجر حسیب کو فائرنگ کے تبادلے کے دوران ان کو گولی لگی اور گولی جو ہے وہ ان کی تھائے میں لگی تھی جس کے باعث وہ زخمی ہوئے اور زخمی ان کو وہاں سے منتقل کیا جا رہا ہے کمیش پشاور ان کو منتقل کیا جا رہا ہے جہاں پر ان کا فریقمنٹ کیا جائے گا اس کے علاوہ جو بیٹس میں جو فورسز جو وہاں پر کاروائی کر رہی ہیں یہ ان کے طرح طریقہ کیجویلٹی تھی کسی کے سن کی کوئی بھی اطلاع جو ہے وہ مخصول نہیں ہوئی ہے صرف ایک میجر کے دخلی ہونے کی اطلاع ہے جن کو کیمش پشاور منتقل کیا جا رہا ہے اچھا فرد ایک بار پھر بتا دیجئے یہ واقعہ کیسے پیش آیا کیسے دشتگردوں نے حملہ کیا اور اب کیا سیچویشن ہے یہ فجر کے وقت یہ اٹیک ہوا کچھ درس کے خریف دشتگرد جو ہیں وہ اس بیت میں باخل ہونے کی انہوں نے کوشش کی وہ اس بیت کے کمیونکیشن کا جس سٹم ہے جس طرح وہ صرف جانے چاہتے ہیں تاہم ان کو گارڈ روم کا دلوک دیا گیا اور ان کے خلاف آپریشن جو ہے وہ شروع ہوا آپریشن میں کوئی رسپونس بھی شامل تھی آپریشن میں پاک فزائیہ کے جو سپیشل سرویشل رنگ ہیں اس کے لوگ بھی شامل تھے جبکہ جو پاک فزائیہ کمانڈوز ہیں وہ بھی شامل تھے ان سب نے مصر آپریشن وہاں پر پیا ہے پہلے تین دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا پہلے پیز میں جبکہ اس کے بعد اب تب پانچ دہشت گردوں ہیں وہ ان کو ہلاک کیا جا چکا ہے اس کے علاوہ فزائی تگرانی کیلئے جا رہی ہے علاقے کا خرص آپریشن کیا جا رہا ہے بیت کو تمام کو اپنے کنٹرول میں لے لیا گیا ہے سپیشل سرویشن وہاں پر پہنچ چکی ہے جس میں علاقے کو کنٹرول سمبھال لیا ہے اور اس کے علاوہ فزائی تگرانی کیلئے جو تمام ایسٹس ہیں ان کو پر بھی سٹیورٹی جو رہے ہوئے لڑھ کر دی گئی ہے یہ جو بیت میں یہ ریزیڈنشل علاقہ تھا یہاں پر اس کے آپریشنوں دیس نہیں دینا یہ ایک ایک ایسٹس موجود نہیں دی اور بیسکلی اس بیت کو سرویشن کے لیے بھی اسمال کیا جا رہا تھا اچھا فرحت محل وقوع بھی بتائیے گا پشاور سے کتنا دور ہے علاقہ اور کتنا یہاں پر روڈ جاتی ہے کیسے تھوڑا سا اس کو حضرت بھی ذرا واضح کیجئے گا اس علاقے کی صورت ہے انقلاب روڈ پر یہ بردیو بیس جو ہے یہ پشاورتی انقلاب روڈ پر واقعہ ہے بورڈرنگ ایریا ہے یہ بسکلی پشاورتی جو پر جنسی کو بھی تچ کرتا ہے ریڈیشنل علاقہ ہے پاک سزائیہ کے ہی رہائشی جو ہیں وہ اس دیت کے اندر موجود ہوتے ہیں سزائیہ کی لوگ موجود ہوتے ہیں دیسی علاقہ ہے یہ ایسا ہی ہے کہ سنسان یا ویران علاقہ ہوگا محروف علاقہ ہے اور انقلاب روڈ پر ہی یہ دیشتر ہے پشاورت میں واقعہ ہے جاوید ہمیں اپڈیٹ کر رہی ہی تھی سات سے دس دیشتگردوں نے حاملہ کیا اور کمیونکیشن سسٹم کی طرف یہ جانا چاہتے تھے دیشتگرد پاک فضائیہ نے بروقت کارروائی کی اور سپیشل سروس وینگ ابھی اس آپریشن میں شریک ہے تین دیشتگرد پہلے مارے گئے تھے اس کے بعد اپڈیٹ یہ محصول ہوئی کہ پانچ دیشتگرد مارے گئے اور اب تازہ تری صورتحال یہ کہ چھے دیشتگردوں کو مار دیا گیا ہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق چھے دیشتگردوں کو حالا کیا جا چکا ہے چھے دیشتگرد مارے گئے ہیں پہلے بتایا جائے تھا کہ پانچ دیشتگرد مارے گئے ہیں اب چھے کی حلاقت کی اطلاعات محصول ہو رہی ہیں فجر کے وقت دیشتگرد حملہ آور ہوئے سات سے دس یہ دیشتگرد تھے یہ حملہ آور تھے جنہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی اور گارڈ روم میں یہ دیشتگرد پہنچ کر جس کے بعد کوئیک رسپونس پورس پاک فضائیہ کی فورس اور پاک فوت کے کمانڈوس نے اس آپریشن کو سمحالہ رد عمل دیا فوری طور پر اور دیشتگردوں کو روک لیا گیا اب اطلاعات محصول ہو رہی ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق چھے دیشتگردوں کو مارا جا چکا ہے یہ آپریشن اس وقت بھی جاری ہے بات کرتے ہیں نمائندہ جیو نیوز آدل پرویس سے آدل پرویس بتائے گا آپریشن کی اس وقت کیا ہے سیچوئیشن اور چھے دیشتگرد مارے گئے ہیں تو یہ جانکاری ہم آپ کو دے رہے ہیں اور جیو نیوز کے حوالے سے جو اپ ڈیٹ ابھی تک ملی ہے چھے آتنکوادیوں کو مار گرایا گیا ہے پیشاور میں پاکستان ایر فورس بیس کے گارڈ روم کے باہر یہ آتنکی پہنچے تھے اور لگ بھگ ساتھ سے دس ان کی سنکھیا بتائی جا رہی تھی لیکن ابھی تک کے اپ ڈیٹ کے مطابق جو کی جیو نیوز کے حوالے سے آئی ہے جس کی لائیو ریپورٹنگ ابھی ہم آپ کو دکھا رہے تھے ڈیٹیلز وہاں سے دے رہے تھے چھے دہشتگردوں کو مار دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ سرکشا کرمیوں نے پورے علاقے کو گھیر لیا ہے سرچ اپریشن ابھی کیا جا رہا ہے کورڈن اپریشن بھی چلایا جا رہا ہے تو یہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سیدھے جیو نیوز کے حوالے سے اور ساتھی رچکہ تلوار میری سیوگی پوری ڈیٹیلز کے ساتھ بھی ہمارے ساتھ بنی ہوئی ہے پوری ڈیٹیلز کے ساتھ بنی ہوئی ہے